موسیقی موسیقی نسیروار کیتھلک چرچ میں قصوصی تقریب وفاقی وزیر تعلیم شبکت محمود اور ایم ڈی بیتلمال آن آباس کے شرکت بیتلمال کی جانپ سے ایک سو آٹھ مستحق مسیحی گھرانوں میں چیک اور ویلچیرز تقسیم شبکت محمود کہتے ہیں حکومت غربت کے قاتلے کی کوشش کر رہی ہے پہلے اس حاق ڈار گئے پھر حسن حسین جو بھی باہر جاتا ہے واپس نہیں آتا شریف فیملی میں لندن میں فراری کیمپ کھولا ہوا ہے نواز شریف بھی اگر باہر سے علاج کروانے چاہتے ہیں تو نیپ سے پلی بارگین کر لیں نون لیگ اپنے قائد کے سیحت پر سیاسی کھیل کھیل رہی ہے سیحت کے سیاست پر احتساب کا عمل نہیں رکے گا پنجاب حکومت علاج کی تمام سہولتیں فراہم کر رہی ہے نواز شریف اصل میں علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں کسی کی زندگی کتنی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نواز شریف کو باہر بھیجنے کا پیسلہ دالتوں نے کرنا ہے ڈاکٹر یاسمن راشر کیا نواز شریف کو اپنے اور بھائی کے بنائے اسپطالوں پر اعتبار نہیں کیا شریف برادران تیس سال میں ایک اسپطال بھی نہ بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو سکے نواز شریف کے علاج میں کتاہی کا حکومت کو ذمہ دار قرار دینے پر وزیراعلا عثمان بزدار کا شہواز شریف کو جواب عمران خان نے ہمیشہ اپنا علاج شوکت خانم سے کروایا وزیراعلا کا ٹویٹ نواز شریف کو رہا کرو لیگ کارکنوں کا پارٹی قائدین سے اظہار ہے یکچہتی کے لیے پریس کلپ کے باہر رہتجاج حکومت کے خلاف ناربازی پنجاب حکومت سے سابق وزیراعلا کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات پراہم کرنے کا مطالبہ پیپلز پارٹی وزیراعلا کی بیان بازی ستم شیخ رشید کے خلاف مہم چلانے کا اعلان پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کہتے ہیں اب شیخ رشید کو کوئی معافی نہیں ملے گی بھتہ وصولی بند کرو عبامی رکشہ یونین پرچی مافیا کے خلاف ایک مارتبہ پھر سڑکوں پر نکلائے ڈول کی تھاپ کے ساتھ شدید احتجاج بھتہ مافیا کے خلاف ناروازی پرچی مافیا کو قابل کیا جائے چیرمنگ یونین مجید قورن پاپٹر ٹام میں سولہ سالہ طالب محمد مافیا نے گلے میں پندہ ڈال کر خودکشی کر لی محمد مافیا لاہور میں سیر تعمیر چچا کے گھر رہائش پسیر تھا محمد مافیا لاش کے پاس سے ملنے والے صفحے پر تحریر کوٹ لکپت میں مصطفیٰ کولونی رہائشی نوجوان محمد ریاض ٹرین کی زد مر آ کر جام بہک ہو گیا یوی ٹی کے باہر نوجوان کی لاش پر آمد پولیس کا ڈر نہ پکڑے جانے کا خوف محارت سے دروازہ کھولا گاڑی میں بیٹھا اور کار قائب اقبال ٹاؤن جہاں سے بلوک میں چور نے گھر کے باہر کھڑی گاڑی چوری کر لی باردات کی سی سٹی وی فوٹیس لاہور نے اس کو محسوم قابل اعتراف تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام سابق ڈی آئی جی جنہی درشت کے جسمانی ریوانڈ میں تین روز کی توسیر ملزیم کا موبائل فرانسک ٹیس کے لیے بچھویا ہے ایف آئی ایف شہر میں میڈیکل سٹورز بے شمار لیکن مقوالیفائیڈ نہیں اسٹا پاکستان سٹیزن پورٹر پر شکایات کے امبا چیف ڈرگ کنٹرولر پنچاب نے دو ہفتوں میں ڈرگ انسپیکٹر سے ریپورٹ طلب کر لی پوری طور پر میڈیکل سٹورز اور پارمیسیز کی انسپیکشن کرنے کی ہدا عوام مہگائی کے دھیرے میں سبسی منڈیاں ہو یا آم باسا ریٹ آسوانوں پر ٹیمارٹر سو روپے سے تو نیچے آیا لیکن نوے روپے پر لگ گئی بریک ہنڈیا کی بنیادی ضرورت لہسن ادرک ایک سو چھاسٹھ روپے پی کلو سے کم نہیں مل رہا پیاس آلو سمیت تمام موسمی اور سبزیاں بھی مہنگی چکن کی قیمتیں بھی کم نہ ہوئیں ریٹ دو سو اتالیس روپے پی کلو شہریوں کو رلیف پراہم کرنے کا مطالبہ ملکی ترقی کے لیے زراد پر توجہ دینا ہوگی حکومت کسانوں کو فصل کی بہتر قیمت ادا کرے گی گورنر بنجاب چادری محمد سرور کا پی سی ہوتل میں ایگری کانفرنس سے قطع گورنر کا نیوزیلینڈ میں پاکستانیوں کی شہادت پر بھی دوکھ اور خم کا اصحار کرائیس چرچ میں دہشتگردی شہدہ کی یاد میں مسیح برادری کا اصحار جگچہ تھی بہار کالونی کوٹ لکپت میں خصوصی دعایا تقریب صبائی وزیر اقلیاتی امور اجاز عالم ایمن نے شنیل آف روت کی بھی شرکت شہدہ اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعایاں کرائی گئے لیک سٹی انٹرچینج پر پی اچھے کی شدرکاری موہم وزیر سہر ڈوکٹر یاسمن راشد نے چیئرمن پی اچھے یاسر گلانی کے ہمراہ پودا لگایا دنیا میڈیا گروپ کے ایم ڈی نویت کاشف کی والدہ کی وفات پر تازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جائے سپیکر پنچاب اسمبلی چودری پرویز سلسلہی آئی جی اسلامباد آمیر ظلفکار ڈیپٹی میئر میہ تاریق بحمود ایجاز حفیظ حاجی اللہ رکھا ادیگ جوہر ٹاؤن تازیت کے لیے پہنچے مرہومہ کے لیے پاتے قانی اور مغفرت کی دعا کی لاہور میں بھی پی ایس ایل کا بخار گریٹر اقبال پاک جلانی پاک سامنے جگہ جگہ سکرین ایناس ٹرکٹ دیوانے چوکے چھکے بڑی سکرینز پر دیکھیں گے جلانی پاک میں فود سٹالز بھی سچ گئے میچ کے ساتھ ساتھ خوابوں کا بھی انتظام ڈی سی لاہور کی پاملیس کو بہار کے موسم میں میچ پارک میں آ کر دیکھنے کی اپیل کون ہوگا پی ایس ایل کا حکمران فیصلہ آج فائنل بارکے میں کوئٹا گلائیٹر اور پشاور ظلمی مددے مقابل شائکی نے کرکٹ پہ کرا کسی کو واتسن کی دھواندار بیٹنگ کا انتظار تو کوئی حسن علی کی یار کو دیکھنے کو بیتاب گھر میں میچ دیکھیں یا باہر لاہوریوں نے اپنی اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کی مکمل تیاری کھڑ لیا سوہانے موسم میں گورنر ہاؤس کی سیرکالو چھٹی کے روز ایک مرتبہ پھر شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی بچے بڑے نوجوان سب پہنچے خوب مزے کیوں اور موڈل ٹاؤن میں سنتی نمائش کے آخری روز ڈرونر کے عروض پر پہنچ گئی نمائش میں لگائے گئے پچاس سے سائد سٹالز پر سجی دستگاری اور دیگر مستوات میں شہریوں کی دلچسپی خوابے بھی اڑھائے